دوستو نمشکار میں ایسن جی کمار مشین والا گوی ایفس ہے یوٹیوب چینل مشین والا میں ہاردی سواگت ہے ایکسائیڈڈ ہو جائیئے دیکھ پا رہے ہوں گے ہم ایسا کمنٹ آتے تھے آپ کے ایکی سار شیٹ موڑنے والی مشین کے بارے میں بتائیے شیٹ موڑنے والی مشین کے بارے میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے شیٹ موڑنے والی مزید جو کی ایک دم پریٹیکلی بن کے ایک دم ریڈی ہے اور اسی سے ہم ساری مشینوں کا جو ہمارے اندر پاس جو مشینیں ہیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دکھاؤ لاکھ ہے شیٹوں کی موڑنے والی ہوتی ہے اس کی دیکھیں شیپ موڑنے والی ہوئی ہے یہ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم یہ کیبن بناتے ہیں تو اس پہ یہ شیپ یہاں موڑنے والی کرنی ہے یا آپ کو علماری کا بیجنس کرنا ہو یا ٹرک کیبن بنانے ہو یا کسی بھی چیز کے لئے اس کے لئے شیٹ کی موڑنے والی کر سکتے ہیں آپ رائٹ اینگل میں یا وہ تین سو ساٹھ میں نبی ڈگری میں پیتالی ڈگری میں ہر طرح کی شیٹ کی موڑنے والی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سچانکاری دینے والا ہوں ایکسسائیڈ ہو جائیے کتب اور ویڈیو سرک کرنے سے پہلے ہری کا نام لیں گے ہری کریشنا ہری کریشنا 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 ہری ہری راما ہری راما 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 ہری جائیش رکیشنا رادے رادے کا نام لیں گے اگر ویڈیو کے لارچ ٹک بنے رہی ہے دیکھ پا رہے ہوں گے شیٹ موڑنے کی بسی یہ 4 ایم ایم تک کی شیٹ موڑنے کی یہ ایکسٹرا ہیوی ڈیوٹی ہے اس کی بناور دیکھئے اس کے اندر چوڑی کٹی ہے اس کے یہ ہینڈل ہوتا ہے دیکھاؤ یہ پس سے اس کے یہ ہینڈل ہے جس سے ہم اس کو یہ چوڑی اس کو جب ہم اس کو گھوماتے ہیں تو یہ سکرو کے تھوڑ یہ نیچے اوپر ہوتا ہے دیکھئے میں جب گھوماتے اسے کر رہا ہوں تو دیکھئے کیسے نیچے ہو رہا ہے آپ دیکھ پا رہے گے کتنی جلدی جلدی نیچے ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے کیسے اوپر ہو رہا ہے یہ دیکھئے کیسے اوپر ہونے لگ گیا اور اگر ہمیں شیٹ موڑ نہیں ہے تو میں شیٹ موڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے سیٹ موڑ دے گی اکیلے بھی موڑ سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے یہ شیٹ موڑی ہوئی ہے یہ کسی چیز کا ڈھککن منا رہے تھے ہم تو اس کی یہ شیٹ موڑی ہے دیکھئے چاروں طرف سے رائٹ اینگل میں موڑی ہوئی ہے اور میں ایک چدر لے کے اس کو موڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ چدر جو کی اٹھارے گیج کی سیٹ ہے یہ اور یہ دیکھئے میں موڑ کے دکھاؤں گا رائٹ اینگل میں یہ اس کو ہم یہاں لگا لیں گے اور یہ مارکنگ ہ ہم اسے دبائیں گے دیکھئے یہ ایک ایس بھی موڑ سکتا ہے دو آدم موڑ سکتے ہے دیکھئے کس طرح سے یہ نیچے دب رہا ہے دیکھئے اور کس طرح سے یہ سیٹ موڑ جائے گی دیکھئے آپ اور یہ ایک چے ایسٹ ہے هذا nya لیکن ہے یہ دیکھئے اوپر بھی دیکھاو یہ یہ دیکھئے یہاں پر دیکھو یہاں پر دیکھو arkadaş basman یہاں پر یہاں پر زور موڑ کر کے دیکھا دو دیکھئے کس طرح سے یہ اپنے آپ اپر کو اٹھا یہ دیکھئے کس طرح سے یہ رائٹ اینگل میں مڑ گئی دیکھئے یہ دیکھئے یہ آپ کے کسی بھی ورک کے لیے جیسے آپ المیرہ کا کام کرنے والے ہیں یا ٹرک کے کیبن بنا رہے ہیں یا کسی طرح کا سیٹ میٹل کا ورک کر رہے ہیں جہاں یہ مڑائی کرنی ہے چھوٹے چھوٹے الیکٹرک پینل بنائے جاتے ہیں یا کولر کی باڈی بنانی ہو تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے اب یہ دیکھئے میں اس کو واپس کر دیتا ہوں دیکھئے یہ دیکھئے یہ شیٹ کیسے مڑائی ہو گئی یہ میں دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ دیکھئے ایک دم بہتیر رائٹ اینگل میں شیٹ مڑ گئی ہے یہ یہ دیکھئے ایک دم رائٹ اینگل میں شیٹ مڑ گئی دیکھئے کتنی بہترین تو اس طرح کے ورک کے لیے ہے یہ آپ خود میک بھی کر سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پروب جیک ہوتے ہیں تو مارکٹ میں مل جاتی ہے اتنی بڑی بڑی چوڑی کٹی ہوئی جو یہ دیکھ پا رہے ہو چوڑی کٹی ہوئی اور ایک پتی لگا گیا میں تھوڑا سا ڈیمو کر کے دکھا دوں گا تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا پر اس سے بہت اچھی نولیج ملنے والی ہے یہ دیکھئے یہ میں آپ کو ڈیمو کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس طرح کے دو اینگل لے لیجئے ایک اینگل کو اس پر ٹاکہ ماروا دیجئے موٹے موٹے ٹاکے لگوا دیجئے اور ایک اینگل اس کے اوپر ایسا لگوا گیا یہ والا تو ایک اینگل اس کے اوپر سے آئے گا سپوز کیجئے یہ لیچے والا انگل ہیں اور یہ اوپر والا انگل یہ یہ آکے اس میں دبائے گا تو مڑائی کر دے گا اور مارکٹ میں چھوڑی کٹی کٹائی مل جاتی ہے اتنی بڑی بڑی اور یہ چینل کا بنا دیتے ہیں ہم یہ اینگل کا سپوٹ لگا کے جیڈ وہ سی ٹائپ کا بنائیں گے اسے اور بنا کے تھوڑے سے کم خرچے میں اپنا چھوٹے موٹے ورک کرنے کے لیے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کے اندر پر یہ ایک دم جو کام سسٹم سے ہوتا ہے جو اس کے سپیشلیٹ ہوتے ہیں وہ اچھا بناتے ہیں تو یہ چیزیں ہم آپ کو سپیشلیٹ بنا کے دے سکتے ہیں اور میں اس کے اندر بہت ہی اچھا انویشن کرنے والا ہوں آپ دیکھ پا رہوں گے یہ ہائیڈولک سلینڈر ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بھاری بھاری ہائیڈولک سلینڈر ہیں یہ دیکھئے یہ بھاری بھاری ہائیڈولک سلینڈر ہیں دیکھئے یہ ابھی میں ایک نیا انویشن کرنے والا ہوں اسی کو میں پاور پریس بنا دوں گا یعنی جو چوڑی گھومارے ہم اب اس کو ہم اس کے اندر کریکشن کر دیں گے اور ہائیڈولک سے یہ دبے گا لیور دباتے ہی سیٹ کو مڑائی کر دے گا آسانی سے چوڑی گھوماری ضرورت نہیں ہے ٹائم کی بھی بچت ہوگی لیور کی بھی بچت ہوگی بہت ہی فائدہ ہوں گے اس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں بناوں گا کس طرح سے اسے بنایا ہے اسی کو میں کروں گا یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سلینڈر بنوا رکھے ہیں جو کی یہ چوڑی والے سسٹم کو ہٹا کے اس کو یہاں لگا دیں گے اور اس کی پائپ لائن لائیں گے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹو این ون ورک کریں گے یہ ہائیڈولک پریش مسین ہے یہ اس کا پاور پیک ہے جس سے ہم اس کی گراریاں نکال لیتے ہیں یا کوئی ساف ٹیڑی ہو گئی یا چینل ٹیڑھا ہو گیا تو اس سے ہم ٹیڑھا سیدھا کرتے ہیں اور یہی سے لیور دباتے ہیں یہ را لیور تو یہ کام کرتا ہے تو اسی میں سے پائپ کا کنکشن ہم دیں گے وہاں تک یعنی ٹو این ون جروت پڑھے گی تو یہ بھی کرے گا پاور پریش اور جروت پڑھا تو وہ شیٹ بھی مڑائی کا کام کرے گا یعنی آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ کم خرچے میں کم بھیلی میں بہت سارے کام میں نے اپنی فیکٹری میں کر رکھا ہے جو کہ میں ویڈیو لاتا رہتا ہوں ہمیشہ تو یہاں سے ہم پائپ لائن لیں گے آئیڈولک کا اور یہاں پہ کنکشن کر دیں گے اور یہی سے بندہ لیور دبائے اپنے ڈاؤن ہوگا پاور پریش سے آئیڈولی سے تو بہت ہی اچھا ہی نویشہ لانے والا ہوں اور ملتے ہم نیکس ویڈیو میں جو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بارے میں جو میں نے بتایا وہ کیسے لگی مجھے پرسلی کمنٹ کر کے بتائیں اور کس چیز پر نیکس ویڈیو چاہیے مجھے پرسلی کمنٹ کر کے بتائیں اور کیسے یہ ویڈیو لگی پلیج اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور یہ شیٹ موڑنے کی مشین کو آپ کو میں نے دکھا دیا اسی سے شیٹ کی مڑائی ہوتی ہے پتی کی بھی مڑائی ہو جائے گی اور ارجیسٹنگ بھی ہوتی ہے تو میرے ساتھ جو رہے گئے بہت بہت انعواد ہردے کی گرائش نمازکار جائے شریف رادے رادے موسیقی